قرآن زمانے کی بات ہے یہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایہ پر بڑا مہربان تھا اس نے سو کلومیٹر لمبی سڑک کامیر کرنے کا حکم دیا جب سڑک کامیر ہو گئی تو اس کے اپتتا کا وقت آیا تو اس نے اپنے تین وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتا چل سکے کہ کہی کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا تینوں وزیر چلے گئے شام میں پہلا وزیر واپس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت پوری سڑک بہت شاندار بنی ہے مگر سڑک پر ایک جگہ کچھرا پڑا نظر آیا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بلکل یہی احوال سنایا کہ سڑک پر ایک جگہ کچھرا ہے اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک پر ایک کنھلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہ رہے دوسرا وزیر آیا تو وہ بہت تکہ ہوا نظر آیا اور پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تیلہ بھی تھا بادشاہ کو ان نے بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک تو بہت عالی شان بنی ہے مگر سڑک پر مجھے ایک جگہ کچھرا پڑا نظر آیا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی میں نے اس کو ساب کر دیا اب سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے ہیں اور وہاں یہ ایک تیلہ بھی تھا شاید کوئی بھول گیا ہوگا بادشاہ یہ سن کر بسکر آیا اور کہا یہ کچھرا میں نے رکھوایا تھا اور یہ تیلہ بھی اس تیلے میں پیسے ہے جو تمہارا انعام ہے اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا دعوے تو سب کرتے ہیں اور خامیاں بھی سب نکالتے ہیں چاہتے سب ہے کہ سب کچھ اچھا ہو جائے مگر عمل درامت کوئی نہیں کرتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے معاشروں کو روشن بنانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوگا موسیقی